ربیم آواز جرس کے سامین کے خدمت میں محمود احمد کا سلام و عدب بسم اللہ الرحمن الرحیم موجز سامین حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لیاہی یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بیٹھو اور پھر فرمایا ہے انا خیرکم لیاہی یعنی میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے بہتر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا اگر کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے نہ پوچھیں اس کے کاروبار کو نہ دیکھیں پوچھنا ہو تو اس کی بیوی سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیسا انسان ہے اگر بیوی کہے کہ اس کی معاشرت اچھی ہے تو وہ اچھا انسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا مومد وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف سے زندگی گزارنے والا ایک مرتبہ ایک عورت نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفر میں کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا شوہر مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر جھرکتا ہے اتاکہ مجھے مارتا بھی ہے تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا تمہارا چہرہ سے آو تم اپنی بیوی کو باندی کی طرح مات دے کیا تمہیں اس بات پر حیاء نہیں آگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ شریع کی آیا بیوی اور باندی میں فرق ہوتا ہے اکل مند کو اس فرق کو سمجھنے کیوں شریعت نے میاں بیوی کے تعلق کو آقا اور باندی کا تعلق نہیں بتایا بلکہ دو اچھے دوستوں کا تعلق بتایا میاں بیوی دو محبت کرنے والے دوستوں کی طرح زندگی گزارے تاہم ان میں سے شریعت نے فضیلت مرد کو دی ہے کہ جب کبھی دونوں میں اختلاف رائے ہو جائے تو عورت خامد کی رائے کو اپنی رائے بنا دے تاکہ اختلاف کا حل نکل آئے تاہم اچھے لوگ ہمیشہ بیویوں کے ساتھ مشورے سے گھر کے امور کو انجام دیتے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دمیٹی سے بنایا لیکن جب امہ ہوا کو پیدا کیا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو نکالا گویا عورت کو اللہ تعالی نے مرد کی پسلی سے نکالا اس میں بھی ایک میسیج ہے اور وہ یہ کہ ہم نے عورت کو تمہاری پسلی سے نکالا پاؤں سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اسے پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لینا سر سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کو سر پر نہ بٹھا لینا ہم نے اسے پسلی سے بنایا ہے اور یہی تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب لہٰذا اے شخص تم اپنے بیوی کو دل کے قریب رکھنا تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی سامینہ شادی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے اور بیوی اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچے اس لیے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کی فرمابرداری والی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہوتا ہے ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مضبوط ہے قرآن حکیم میں ان کے تعلق کے بارے میں ایسی مثال دی گئی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہیں دے سکا ارشاد باری تعالی ہے جس کا تردما ہے تمہاری بیویاں تمہارا لباس سے اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو میاں بیوی کو لباس کیوں کہا گیا ہے لباس کے دو فائدے ہیں ایک تو اس سے انسان کی بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں اگر بے لباس مرد کہیں لوگوں میں چلا جائے تو شرم کے مارے اس کو پسین آ جائے اور اگر کوئی اسے لوگوں کے سامنے زبردستی بے لباس کر دے تو اس کا جی چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر اتر جاؤں تو لباس کے ذریعے انسان اپنے جسم کے آزا کو دوسرا سے چھپاتا ہے یہ قدرتی شرم و یاکت قادر ہے تو لباس کا ایک فائدہ ہے کہ یہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور دوسرا فائدہ ہے کہ یہ انسان کو زینت بخشتا ہے جسم تو چادر سے بھی چھپ جاتا ہے مگر ہم عموماً اچھا لباس بہنتے ہیں تو معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو زیوائش بخشی یہ لباس کا دوسرا فائدہ ہے لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لباس زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو تو قرآن حکیم میں جو لباس کے مثال دی گئے اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ میہ بیوی کو پیغام مل جائے کہ اے شوہر تیرے لئے آپ زندگی میں سب سے زیادہ قریب ترین ہستی تمہاری بیوی ہے اور بیوی کو پیغام دیا گیا کہ تیرے لئے آپ زندگی میں قریب ترین ہستی تمہارا شوہر ہے تم دونوں ایک دوسرے کی لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تعلق ہوتا ہے تو قرآن حقیم نے میہ بیوی کے تعلق اتنے خوبصورت لفظ کے ساتھ تشرید دے کر واضح کر دیا گیا ہے قرآن حقیم ارشاد واری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لئے جوڑا بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھتی بے شاک اس میں نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے تو معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد دیا ہے کہ سکون حاصل ہو جو لوگ شریعت اور سنت کے طریقوں واری زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے اور جہاں آپ دیکھیں کہ میہ بیوی کی زندگی میں سکون نہیں ہے ہر وقت کا جھگڑا اور چکچک ہے ہر وقت جلی کٹی باتیں ایک دوسرے کو کرتے ہیں بحث مباعث میں الجے رہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں ڈال مکالا ہے بیوی کی جانب سے کتا ہی ہے یا میاں کی طرف سے کتا ہی ہے اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے کتا ہی ہوتی ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دونوں ہاتھ سے بجا کرتی ہے جب دونوں جانب سے کمی کتا ہی ہوتی ہے تو پھر زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے اور انسان کے گھر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے شادی کے ذریعے پرسکون زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے لیے قرآن حکیم میں دو الفاظ استعمال ہوئے وَجْعَالَ بِعْنَكُمْ مُوَدَّ وَرَحْمَةُ اور اس نے تمہارے درمیان موددت اور رحمت رکھ دی ہے یہ دو لفظ استعمال کیے موددت اور رحمت حالانکہ ایک لفظ بھی آ سکتا تھا اس کی وجہ کیا ہے موددت کہتے ہیں آپس کے پیار کو جس میں دوستی کا انداز زیادہ ہوتا ہے اور رحمت کہتے ہیں دوسرے پر مہربانی کرنا رحمت کا معاملہ کرنا ترس کھانا اب دیکھئے شادی شدہ زندگی میں دو حصے ہوتے ہیں ایک جوانی کا حصہ اور ایک بڑھاپے کا حصہ جوانی میں اگر میاں بیوی کسی وقت ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ بھی لیتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پھر شیر و شکر ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جوانی کے اندر تر جنسی کشش دونوں کو ایک اٹھا رکھتی ہے اس لئے اس میں مغدد کا لفظ استعمال کیا یعنی دونوں میں دوستی کا پہلو غالب ہوتا ہے لیکن جب عمر بڑھ جاتا ہے اور جنسی تعلق یا تو بہت کمزور ہو جاتا ہے یا بلکل ختم ہو جاتا ہے اب دونوں میاں بیوی کیسے مل کر زندگی بزاریں گے تو قرآن حکیم کا خوبصورت انداز دیکھئے بلاغت دیکھئے اجاز دیکھئے کہ اس کے لئے رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اب جب تم بڑے ہو گئے ہو تو آپس میں گجری ہوئی زندگی کی عوقات پر سامنے رکھ کر ایک دوسرے کا لحاظ کرو ایک دوسرے کی دید کرو خامد یہ سوچے کہ یہ وہی ہے جب میرے پاس آئی تھی تو کتنی جوان تھی اس نے اپنی پوری زندگی میری خاطر گزار دی میرے بچوں کی ماں بن گئی میرے بچوں کی تربیت کرتی رہی اب وہ بڑھاتے میں اگر بیمار بھی ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے تو جیسی کیسی ہے اب اس کا حق اتنا دوبنتا ہے کہ اب مجھے اس کو اپنے ساتھ سکنا چاہیے اب مجھے اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے کیا اتنے برسوں کی خدمت کے بدلے میں اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا اسی پر آپ بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ خامد نے اپنی ساری جوانی میرے اور بچوں کیلئے وزارتی اتنا عرصہ اس نے مجھے محبت دی پیار دیا شفقت دی مجھے معاشرے میں عزت کا مقام دیا اب یہ بڑا ہو گیا ہے بیماریوں کا مجموعہ بن گیا ہے چکچڑا ہو گیا ہے تو کیا میں دو لفظ اس کی خاطر برداشت نہیں کر سکتی تو یہاں ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کو رحمت کے لفظ سے تشبیح دی گئی ہے اس لئے بڑھاتے میں جب تک ایک دوسرے کے لحاظ نہ ہو کہ ہم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہوئی ہے اس وقت تک بڑاپی کی زندگی اچھی نہیں گزاری اور یہ بات یاد رکھئے کہ بڑاپی کی جدائیاں بہت زیادہ عذیت نہ کھوتی ہیں ہم نے ایسے مردوں کو دیکھا ہے کہ خصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے دی اور اولاد تو ماں کے ساتھ ہوتی اولاد نے کہا کہ امی ہم آپ کو سوال لیں گے گھر ہے سب کچھ ہے فکر نہ کیجئے اب بڑا اکیلہ زندگی بلا رہا ہے دردر کے دھکے کھاتا پھر رہا اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جی اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اپنی بیوی کی قدر کرنی چاہیے اور کئی جگہوں پر دیکھا گیا کہ بیوی اپنی کوتائیوں کی وجہ سے بڑاپے میں طلاق لے بیٹھتی اب روتی ہے نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے نہ میرا بھائی ہے نہ میری بہن ہے میں بے زہارہ عورت ہوں بوڑی ہے اب میں کدھر جاؤں تو بھائی اللہ سبحانہ تعالی نے عقل بھی تو دی ہے پہلے کیوں نہیں سوچا ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک بات تین میں رکھئے کہ جہاں محبت پتلی ہوا کرتی ہے وہاں عیب موٹے نظر آتے اور چھوٹ چھوٹی باتوں کے بتنگڑ بن جائے کرتے ہیں تو اس لئے شریعت میں حکم دیا ہے کہ تم آپس میں محبت اور پیار کی زندگی گزارو انسان کو بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے انسان کو تعمل اور بردواری سے گھر کے معاملات نبھانی چاہیے کتنی عجیب بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے جگڑتا ہے جو اپنی زندگی شوہر کے لیے وقف کر چکی ہوتی ہے اور بیوی اپنے شوہر سے جگڑتی ہے جو اس کی زندگی میں اتنا بڑا مقام پا چکا ہوتا ہے بعض اوقات دینی جہادت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے پڑا لکھے جوڑوں میں بھی مہاز آرائی ہوتی رہتی میاں بھی ابھی ایک دوسرے کے اس قدر خلاف کہ شوہر ہر وقت بیوی کی غلطیاں اور عیب ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے اور بیوی ہر وقت شوہر کی غلطیاں اور عیب ڈھوننے کی کوشش کرتی دونوں نے ایک دوسرے پر گویا دوروین فٹ کی ہوتی اصل بات یہ ہے کہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی اگر اپنی سوچ اچھی ہو تو دوسروں میں اچھائیاں نظر آتیں اور اپنی سوچ بری ہو تو دوسروں میں برائیاں نظر آتیں آنکھوں پر جیسا چشمہ لگاؤ ویسی ہی چیزیں نظر آتیں کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں پر بدگوانی کا چشمہ لگایا ہوتا ہے انہیں ہر ایک میں برائیاں نظر آتیں اور کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں پر خیرخواہی کا چشمہ لگایا ہوتا ہے انہیں ہر ایک میں اچھائیاں نظر آتیں اس بات ہم یہاں ایک مثال سے اس انجانی کے کوشش کریں گے جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں شہد کی مکھی اس کا دماغ بہت ساف سترا ہوتا ہے یہ ہمیشہ پھولوں اور پھلوں کی تلاش میں ہوتی یہ ان کے رجز کی تلاش میں اڑتی پھرتی اس لئے آپ اسے باغوں میں پائیں گے پھولوں پر اور پھل دار درختوں پر پائیں گے یہ اچھائی کی تلاش میں ہوتی ہے شہد کی تلاش میں ہوتی ہے اس لئے مور پر فضاؤں میں رہتی اور وہاں سے شیرہ لاکر شہد بناتی اور شہد تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا لذیذ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج تم میاں بیوی محبت کا اظہار کرنے کے لئے ایک دوسرے کوہانی کہہ دیتے ہیں ان کو شہد سے زیادہ لذیذ اور کوئی چیز نظر نہیں آتا تو یہ شہد کی مکھی ہوتی اور ایک ہوتی ہے گندی مکھی گندی مکھی کی سوچ گندی اس کو گندگی تلاش ہوتی اس لئے وہ ہر وقت آپ کو بدبودار جنہوں پر نظر آئے پورا صاف سترہ گھر چھوڑ کر یہ جہاں نجاست پڑی ہوگی وہاں بیٹھیں نظر آئے بلکل یہی مثال انسانوں کی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ بہت اچھی ہوتی ان کو ہر وقت خیر کی تلاش ہوتی ان کو ہر بندے میں خیر نظر آتی اس میں یہ اچھا ہی ہے اس میں یہ اچھا ہی ہے انہیں سارے ہی اچھے نظر آتے ہیں اور کچھ لوگوں کی اپنی سوچ گندی ہوتی ان کو کسی میں خیر نظر نہیں آتی ہر بندے میں برائی نظر آتی تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی سوچ ٹھیک نہیں ہوتی اس لئے ہر بندے میں ان کو عیب نظر آتی یہ منفی سوچ زہر کی معنی ہے یہ انسان کے دل کو اجار دیتی اور شیطان ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان منفی سوچ پیدا کر کے ہی گھروں کو توڑ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ منفی سوچ نہ آنے دیجئے جب آپ کے اندر منفی سوچ آ جائیں گے تو آپ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں لیکن میں خوش ہوتا ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ ہمیشہ پھول ہوا کرتے ہیں تو جس نے کہا کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں یہ منفی سوچ ہے اور جس نے کہا کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں تو یہ مصفت سوچ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصبت سوچ رکھیں اور منفی سوچ سے بجنے کی کوشش کریں اور سامین ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے بحمد احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ